السلام علیکم فرینڈز میں ہوں فرا مرزا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگ بائی فرا مرزا آج میں بنا رہی ہوں مولی کے کباب چلے آئے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ایک پاو بیسن لیا ہے اسے چھان لیا ہے اچھی طرح سے تین مولیا لیا ہے اسے گریٹ کر کے پانچ منٹ کے لیے اس میں نمک ڈال کے رکھ کے چھوڑ لیا تھا پانی نے چھوڑ لیا ہے اس کا دو کاٹ کے ہری مرچے بھی اس میں اٹھ کر دیں گے ڈال کٹی وی مرچ ون سپون اچھوائن ہاف سپون انا کٹا زیرہ ہاف سپون حلدی ہاف سپون چاٹ مسالہ ون سپون گرم مسالہ ہاف سپون نمک ہزبے دائے کا پیاز ایڈ کر دیں گے ایک بڑی پیاز لی ہے میں نے باری کٹ لی تھی بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے پیاز اور مولی کا جو پانی ہے اسی میں ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اس میں تھوڑا سا ایک دو سپون کے بڑاو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں اس بیٹر کے کباب تیار کروں گی اس لئے بیٹر ہمارا سکتی ہونا چاہیے نرم نہیں ہونا چاہیے ہاف سپون لیسن پورڈر ایڈ کر دوں گی ون سپون چکن پورڈر تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی باری کٹا وحرہ دنیا بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے پاتھ ہم اس کے کباب ریڈی کریں گے یہ دیکھیں کباب ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اسے شیلو فرائی کریں گے آنچ ہمیں بلکل سلو ہی رکھنی ہے تاکہ یہ اندر تک کک ہو جائیں اگر ہم نے آنچ سلو نہیں رکھی کہ اس رکھی تو اوپر سے تو یہ سارے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے ایک سائٹ سے ہماری کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں دوسرے سائٹ سے پلٹ دیں گے اور اسی طرح سے تمام کباب کو ریڈی کر لیں گے سارے پروسیس میں آنچ کو ہمیں سلو ہی رکھنا ہے ہم اسے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے کباب ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں ٹیسٹی سے مولی کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں اسے کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا دہی کے رائچے کے ساتھ کھائیے بڑا مزہ دیں گے آپ کو امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملیں گے پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ